السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیر صلیب ناظرین تین اہم ترین سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ وہ میں نے شیئر کرنی ہے پہلی صدیق جان سے متعلق ہے اور دوسری افسار علم اور تیسری جہانگیر ترین کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں صدیق جان اور قاضی فائیسہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ صدیق جان صاحب نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے کیا تم مسلمان ہو یہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائیسہ صاحب نے ان سے کورٹ روم میں پوچھا اور یہ معاملہ جو ہے پھر اب سوچل میڈیا تک آ گیا ہے اور اس وقت پاکستان میں ٹویٹر پر صدیق جان کے حوالے سے جو ٹرینڈ ہے وہ ٹوپ پر ہے اور وہ دنیا میں تو دیکھا جا ہی رہا ہے لیکن پاکستان میں نمبر ون وہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے چاہنے والے بغیر کسی مطلب کے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کی جو ریپورٹنگ ہے شاندار وہ جو ریپورٹنگ کرتے ہیں اور جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں یہ تو معاملہ ہو گیا ٹویٹر کی حد تک کہ لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اظہارے یک جیتی کر رہے ہیں اور یہ میں نے پہلے دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہے جو اتنا ینگ ہو اور اس سے محبت کے لیے ٹوٹر پر ٹوپ ٹرنڈ آ جائے میں نے بہت سے صحافیوں کے ٹرنڈ دیکھے ہیں لیکن ان کے اگینس دیکھے ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کے ہمیشہ میں نے مخالف ٹرنڈ دیکھے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی جو جھوٹ ہیں وہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت معاملہ الٹ ہے اور یہ ہے صدیق جان سے جو انتہائی ینگ ہیں اور وہ اپنی ریپورٹنگ ورہ سے پہچان رکھتے ہیں ان سے محبت کے لیے ایک ٹوٹر پر ٹرنڈ جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور صدیق جان سے اپنی اظہاری یک جیتی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھوڑا سا جو ہے وہ کلائیٹی بھی لے کے رانی ہیں اور ان لوگوں کے بھی ایکسپوز کرنا ہے جو اس معاملے پر بھی قاضی فائیسہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی توجہات دے رہے ہیں ٹوٹس کر رہے ہیں اب دو بڑی جو ہے سامنے آرگومنٹس آئے ہیں ایک تو اسطور ہے اسطور نامی صحافی جو اپنی نوکری بھی نہیں بچا سکا اور جو ڈیفامیشن کا کیس بھی جس کے اوپر چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر ایک کیس ہے شیفہ یوسو زہیسہ بیانے کیا ہے اور وہ ان کے حوالے سے تھا ان پر الزامات لگائے تھے اور اسطور جو ہے یہی وہ شخص تھا جو سرینہ عیسہ کی ویڈیوز مناتا تھا اور پھر ٹوٹر پر لگاتا تھا تو پھر سرینہ عیسہ نے کہا کہ میری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر پوری یہ ڈائری لکھتا ہے حالانکہ کوئی ان کے پاس بریکنگ نیوز نہیں ہوتی وہی جو عام ٹکرز ہوتے ہیں انہیں کو بریکنگ نیوز بنا کر یہ پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایکسلوزیو ہے یہ میرے پاس خبر ہے حالانکہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے بہرحال ان کی میں بات کو کانٹر نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کو جو ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں شیئر کروں لیکن ایک حسن عیوب صاحب ہے اور اسی جو انہوں نے وضاحت پیش کرنے کوشش کی ہے کہ صدیق جان صاحب اور قاضی فائصہ صاحب کا معاملہ کیا ہوا کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے ایک صدیق جان صاحب نے ہمیں بتائی بات ہے اور ایک یہ تھرڈ پرسن ہے اور انہوں نے بات کو کلیر کرنے کوشش کی لیکن اس میں بھی انہوں نے کیا کہا میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلی بات جو صدیق جان صاحب نے قلق بیانی کی ہے انہیں جسد قاضی فائصہ نے اشارہ کر کے بلایا کیونکہ جسد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بلاو اس کو اور میں صدیق جان کے پاس آیا یہ خود وہ آئے جو صدیق جان صاحب نے بھی نام لیا تھا ایک شخص میرے پاس انہوں نے مجھے بلایا اور وہ سمی ابراہیم کے ساتھ بیٹے تھے ٹھیک اسی جگہ جو انہوں نے سنکوی کے ساتھ ویڈیو میں بیان کی ہے دوسری بات انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے صدیق جان نے کہا نہیں سر تیسری بات صدیق جان سے جسد قاضی فائصہ نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں نا بھائی تو صدیق جان نے جواب دیا الحمدللہ جس پہ جسد قاضی فائصہ نے کہا حق بات کہا کرو صدیق جان یہ سنکا چھپ کر کے واپس اپنی نشست پر چلا گیا صدیق جان کے دل میں چور تھا یا انہیں روزہ لگا ہوا تھا لیکن صدیق جان کا چہرہ زرد تھا جسد قاضی فائصہ سے بات کرتے ہوئے ساری بات کے گواب شہد میتلہ ہیں امیر عباس صاحب ہیں اور ایک جو صدیقی ہیں قیوم صدیقی جیو کی ریپورٹر ہیں وہ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں پھر انہیں کہا کہ امران وسیم نے چیو جسد قاضی فائصہ کو جواب دیا کہ جناب میں نے کمیشنر آمیر زلفقار کی ریپورٹ کے مندر جار چلائے ہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا معلوم نہیں یہ آدمی انہیں صدیق جان صاحب کے بارے کہہ رہے ہیں معلوم نہیں یہ آدمی نماز روزہ بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی انتہا کا بولتا ہے روزہ اور عبادت کا کیا فائدہ جب انسان حق بات ہی نہ کر سکے اللہ اکبر اور یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں حسن عیوب صاحب کی ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ صدیق جان صاحب سے سپریم کورٹ میں بڑے جو ریپورٹرز ہیں وہ ایک جیلسی کا شکار بھی ہیں کیونکہ صدیق جان صاحب وہ واحد ریپورٹر ہیں جو ایک اپنا انفلونس رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہو گیا یوٹیوب پر ہو گیا ٹویٹر پر ہو گیا ان کے پلے کا کوئی ابھی بھی ریپورٹر ایسا نہیں بنا بلکہ جو بھی بنے ہیں جو ہم آپ تک پہنچے ہیں یہ صدیق جان صاحب کی مرونی منت ہے اور یہ بات سچ ہے اور اس بات کا اطراف ہر شخص کو کرنا چاہیے چاہے وہ ہمارے صدیق جان صاحب کے جو کلوز ہلکہ باب ہیں جن کے ساتھ وہ ویڈیوز کرتے ہیں وہ ہوں یا ہم ہوں یا کوئی اور ہو جو بھی آپ تک جس جس شخص کو انٹرڈیوز کر آیا وہ صدیق جان صاحب نہیں کر آیا کیونکہ ان کے پاس ایک کپیسٹی تھی ان کے پاس ایک آڈینس تھی اور پھر آڈینس کی اپنی ایک مزی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سنیں صدیق جان کو سنیں یا کسی اور کو سنیں لیکن انٹرڈیوز کرانا یہ صدیق جان صاحب کا کام تھا اور انہوں نے وہ کرایا اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی انٹرڈیوز اس فیلڈ میں کرایا حالانکہ انہیں بیس بیس تھی تھی سال کا تیربہ ہو گیا تھا اور بڑے چینلز میں کام کرتے تھے یہ ایک جیلسی فیکٹر ہے اور یہ بلکل سچ ہے کیونکہ بہت سے ریپورٹر ہیں جو صدیق جان صاحب کی سپریم کورٹ میں مجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل بات کرنا چاہتا ہوں اب یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا اب صدیق جان صاحب نے یہی بات کلیر کی تھے اپنی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جناب میں ان کو جواب دے سکتا تھا لیکن یہ میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا یہ اس کی شرافت تھی اور میں مسلمان ہونے کے حوالے سے آپ گر آپ کو بتاؤں کہ ہم جتنے بھی حلکہ آباب ہیں اور زنہ کی بنیاد پر صدیق جان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے نہ بھی ملاقات ہو تو فون پہ میسیج پہ اور ہمارا اپنا پرسنل گروپ ہے وہاں پہ بات ہو جاتی ہے بہرحال وہ ہمارا ایک الگ سے انٹریکشن ہے وہ رہتا ہے لیکن صدیق ہم سب میں جتنے بھی دوست ہیں اگر میں بیجا یہ غلط نہ کہوں کہ جو سب سے زیادہ ایک مذہبی شخص ہے وہ صدیق جان صاحب بھی ہیں وہ اپنے دوستوں سب کا اپنے ان کا خیار رکھتے ہیں ہر چیز اپنا کام بھی پورا کرتے ہیں لیکن اگر ہم نماز روزے کے حوالے سے اگر کسی بندے کو سٹک دیکھیں تو وہ صدیق جانی ہے اور وہ ہم سے زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہے میں اپنی طرف سے بات کروں کیونکہ ہم انہیں دیکھتے ہیں اور وہ کبھی بھی جہاں بھی ہوں نماز لازمی پڑھتے ہیں چاہے ٹائم نکل گیا ہو ٹائم رہ رہا ہو وہ یہ لازمی ہمیں ہدایت بھی کرتے رہتے ہیں سری سی بات ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے رہا کریں ہر کسی کا اپنا یہ ایک ہے کہ کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا لیکن وہ لازمی لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار اللہ سے بھی آپ نے دل لگا کے رکھنا ہے یہ ایک ہو گیا اور وہ کوئی رجڈ پسند مولوی نہیں ہے کہ سخت گیر نہیں اب مطلب ہے کہ جو ایک متوازن قسم کا شخص ہوتا ہے وہ والی بات ہے اب ہی حسن عجیب صاحب نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ایک سب چیزوں کی تصدیق کی ہے ایک تو قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ جو سری جان صاحب نے بات کلیر کی ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو یعنی کہ مسلمان دیکھ کے خبر یا کسی کا آپ جائزہ لیں گے کہ وہ تنقید کر رہا ہے تو وہ غیر مسلم ہوگا تو وہ تنقید کر رہا ہوگا اور پھر سچ بولا کرو تو سچ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کون کتنا بول رہا ہے یہ تو ٹویٹر پر لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑے ہوئے اگر اتنے کاضی فائصہ صاحب اتنے بڑے منصب کے مالک ہیں اتنے ان کے پاس شورت ہے اتنا ان کے پاس جو ہے لوگ ہیں اور ان کے پاس چاپلوسوں کی کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس وقت جو نام ٹرینڈنگ کر رہا ہے وہ صدیق جان صاحب کا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں آپ کے موقع کی تصدیق کر رہا ہوں اب حسن عیوب صاحب نے جو حقائق رکھے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہا گیا کہ زرد ہو گیا چہرہ پیلا ہو گیا یہ جو ہے میرے خیال سے ایک نون پرفیشنل اور بلو دی بیلٹ یہ ایک آرگومنٹ تھا جس کی جو ہے اگر وضاحت بھی کرنی چاہے تو یہی کہا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جس سے آپ کانٹر کر سکے اپنی رسیدیں نکالو تم مسلمان یا دوسرا چکر چھوڑو آپ اپنی جا کے دارت میں رسیدیں دیں تو باقی آپ دیکھ لیں کہ جو شاہ صدرہ شاہ کے وفادار ہیں وہ کس طرح سے اس کو منپلیٹ کرنے کی کوشی کر رہے تھے لیکن ایک بات جو آیاں ہوگی وہ یہ ہے کہ صدیق جان صاحب نے اس وقت میلہ لوٹ لیا ہے اور قاضی فائزہ صاحب اور ان کے مقابلے میں جو ایک معاملہ چل رہا تھا اس میں میرے خیال سے اخلاقی برتری صدیق جان صاحب کوئی حاصل ہے کیونکہ کسی کے مذہب کے اوپر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو یہ تو پھر بھی الحمدللہ مسلمان ہے اس کے ایمان پر کسی کو شک کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں اتنے وضاحتیں دینی چاہیے کہ جناب یہ شک ہے لیکن ایک دوست ہونے کے ناتے ہم نے بھی اس ٹویٹر ٹرینڈ میں حصہ لیا اور ہر جگہ پہ اپنے دوست کو سپورٹ کرنا یہ فرض ہے اور ایک تو جب آپ کے اصل دوست تو وہی ہے نا جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان صاحب کا جتنا دوستوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہے تو ان کا ایک پیار محبت والا رشتہ ہے عقیدت کا رشتہ ہے اور ہم بھی اس لئے کو برقرار رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور آپ سب میرے خیال سے دیتے ہوں گے اور دے بھی رہے ہیں اب ایک اور بات افسار عالم کے حوالے سے انہوں نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے صافروں سے ملاقات کی تھی اس میں ایک منزر جانگیر صاحبہ نے افسار عالم کا جب معاملہ اٹھایا تو اس میں ریپورٹ ہوا جو ذرائع کے مطابق کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے اگر کسی کو ٹکانے لگانا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہمارے بات ٹیکنولوجی ہے اور اس کے اوپر جنسلوں پر نام بھی نہیں آتا اور بڑے ہی ایک ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم آرام سے کسی کو بھی جو ہے سائیڈ پر کر سکتے ہیں لیکن ہر بات جنسلوں پر لگانا اچھی بات نہیں ہے انہوں نے اپسار عالم کے معاملے کو جو ہے نا انہیں بڑا ڈسکس کیا اور ایک اس کو کانٹر بھی کیا کہ جناب یہ غلط بات ہے کہ ہر بات آپ اس پہ لگا لیکن اب اپسار عالم نے جناب آرمی چیف صاحب کو چیلنج کیا کہ جناب آپ باہر جو واشنگٹن پوسٹ میں جس میں لگا ہے کہ جناب آپ آپ نے آرمی پہ تنقید کرنے کے بعد شوٹ کیا گیا مجھے تو اس کا جواب دیں اس کے جا کے چیلنج کریں اور جا کے جو ہے ریپورٹ جو ہے وہاں سے پیسے بھی کمائیں آپ کو پیسے بھی ملیں گے اس بات کو تردید کریں یعنی کہ وہ ایک کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب یہ تو واشنگٹن پوسٹ جیسا اتارہ لکھ رہا ہے کہ مجھے آرمی کو کریٹسائز کرنے پر شوٹ کیا گیا اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ جو وہ سٹوری لگائی گئی ہے وہ پاکستانی نہیں سافین لگائی ہے اور وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹرنیشنل داروں کا کام کیا ہے کہ پاکستان کی فوج پہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو وہ ایک پروپوگینڈا کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اب سارا علم چیلنج کون دے رہا ہے کہ ایک تو یہ صحافی نہیں ہے دوسرا یہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں چیلنج کریں کیوں آرمی چیپ کو چیلنج دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹوری ایک فیک ہے اور پاکستانی بندے نے لگائی ہے اور پھر اس کے پر بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا آرگومنٹ ہوتا جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی دلیل ہے تو پھر بات کی جا سکتے تھی بھارک وہ یہ چیلنج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کرٹسائز کر رہے ہیں آرمی چیپ کو جناب آپ نے مجھے کرٹسائز کیوں کیا میرے پر آپ مان لیتے ہیں ہم نے حملہ کیا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان اور جہانگیترین کے جو ایک ہامی گروپ ہے جو ان کے دوست گروپ کہہ سکتے ہیں جو آج ملے گیارہ ایم این اے تھے اور بائیس کے قریب ایم پی ایس تھے انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو چھوٹی سی ہاں عمران خان صاحب کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ زیادتی نہیں ہوگی جہانگیترین سے لیکن ایف آئی کے تحقیقات نہیں رکھیں گی اب یہ بات تو کلیر ہوگی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اتصاب پر یقین رکھتے ہیں اور جو بھی معاملات ہیں انہیں سہتے دور پر بھی ڈیل کرتے ہیں اور جو معاملات ایک آئینی اور قانونی دور پر اسے اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں لیکن ابھی اس ملاقات کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ برف پگلی ہے اور جہانگیترین صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے ان کی بات سنے گئی ہے راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ابو سے مطالبات مان لیے گئے ہیں بارال عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بریسٹر علی زفر صاحب کو نگران بنایا ہے اور وہ اس سارے معاملات کو بھی دیکھتے رہیں گے بارال جو ابھی تک پرائیم سٹر آفیس سے یا جہانگیترین گروپ سے ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ چھوٹی سی ہاں عمران خان صاحب کی طرف سے ہے اور تھوڑی سی جو تلخی ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور اس کا مصبت اثر ہوگا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پر جو مشکلات جو ایک لوگوں پیدا کرنا چاہتے تھے یا ہو رہی تھی وہ نہیں ہوں گی بارال یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کلیر ہونا پڑے گا اور کاروائی روکی نہیں ہے بلکہ چلتی رہے گا روکتے ہیں یہ سارا معاملہ تھا انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خارج کے گئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات